بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ تاریخ کو ابھی ہفتے کے دن میں واپسی آئے تھا تو میں نے کہا کہ ایک آپ سے ملاقات ہو جی میں نے کہا کہ جی میں پہلے تھوڑا سی آپ کو کلیرنس دے دوں اس چیز کی بتا دوں کہ ہفتے کے دن میں آئے تھا واپسی پیر کو میں پہلے دن آفیس آئے تھا میں نے ان سے بات کی تھی چیئرمن سے بھی ایم ڈی سے بھی کہ میں آگے اس چیز کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے سوہ تین سال کا سولہ میں میں نے یہ سیلیکشن لی تھی انیس یہ ورلڈ کپ تین سوہ تین سال بنتے ہیں تو میں نے اس کو گزارا بڑا اچھا ٹائم میرا گزرا کہ جی میں اپنے اس ٹونیور سے مطمئن ہوں تو اب میں نے یہ ہے کہ جی اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ جی میرے خیال میں نئے لوگوں کو آنا چاہیے نئے آئیڈیاز کے ساتھ نئی ساری سوچ کے ساتھ آنا چاہیے اور کیونکہ پاکستان کی ابھی جو کرکٹ ہے کہ ابھی ٹیس میچ کا چیمپئنز ہوا رہی ہے ورلڈ کپ ہے ٹیس میچ کا چیمپئنز ٹروفی ہے پھر ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ ہے پھر دوسری چیزیں ہیں تو میرے خیال میں اگر مجھے سال دو سال کی اگر وہ دے بھی دیتے تو میرے خیال میں جو نئی سیلیکشن کمیٹی آنی تھی ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہونا تھا کیونکہ پھر ٹیس میں ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے جو انڈیا میں ہے تو میرے خیال میں جو بھی لوگ آئیں گے ان کو بھی پروپر ٹائم ملنا چاہیے اور میرے خیال میں جو میں کنٹیبیوٹ کر سکتا تھا میں نے تین سوہ تین سال میں اپنے کیا ہے اور میں کاف سارے لوگوں کا اس میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا میری ہیلپ کی سب سے پہلے میرے سلیکٹرز ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا تین سوہ تین سال اس کے بعد بورڈ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تین سوہ تین سال جو بھی میرا ٹینئور تھا مجھے پورا فری ٹائم دیا اور جو میں نے ڈیسیئن لیے انہوں نے اس کو بیک کیا ہے میرے ڈیسیئنز کو پھر میں اپنے ٹیم کا ٹیم مینجمنٹ کا پلیئرز کا ساروں کا شکر گزار ہوں کہ میرے ان سے بہت اچھے تعلقات رہے تو اب میں نے یہ ریلائز کیا ہے اس ٹائم آکے کہ میرے خیال میں اب مجھے جو میں اپنی طرف سے کر سکتا تھا میں نے پوری کوشش کی تو میرے خیال میں اب جو بھی یہ ہو رہی ہے کہ میرا تیس تاریخ تک اس مہینے کے انڈ تک ٹائم ہے میں اپنا یہ ٹائم پورا کروں گا اور اس کے بعد میں بورڈ سے بھی میں نے دونوں سے اجازت مانگئے کہ جی مجھے اب فری کیا جائے اس چیز سے اور میں اس چیز پہ بھی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنے تین سوہ تین سال پورے کیے یہ بھی کافی اچیومنٹ ہے تینکیو میں یہ اتنی چیز کہنا چاہ رہا تھا آپ لوگ اسے جی شکریہ انزی 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 مان بھائی آپ کو یہ لگتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے تین سال اٹر نیور میں سلیکشن کے علاوہ پلینگ الیون میں جو غیر ضروری مداخلت کی اچھا پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں تاکہ آپ کو آگے آسانی رہے یا کوئی دوسری بھی نئی سلیکشن کمیٹی آئے اس کے لیے بھی آپ کو آسانی رہے دیکھیں جو لڑکی ہوتے ہیں نا پندرہ یا سولہ کا سکورٹ اس میں سلیکشن کے پاس یہ علا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کپتان سے اور کوش سے مشرع کرے اس کے بعد ڈسین ہمارا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی سولہ سلیکٹ ہوں گے وہ پھر ڈسین ہمارا ہے اور جو گیرہ کھیلتے ہیں اس میں کپتان اور کوچ میرے سے مشرع کر سکتے ہیں میرا ڈسین نہیں ہو سکتا ڈسین ان کا ہوتا ہے مشرع میر سے لے سکتا ہے جس طرح میں سلیکشن میں ان سے مشرع لے سکتا ہوں کہ ان سے بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں اسی طرح گیرہ میں وہ میر سے مشرع تو لے سکتے ہیں لیکن ڈسین ان کا ہوتا ہے میں بلکل کلیر کر دوں پہلی چیز کیونکہ جی یہ بلکل کلیر چیز ہے یہ ریٹن میں چیز ہے تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ پہلے اس چیز کو صاف کر لے اچھا انزی بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر بورڈ نے آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کی کہ پاکستان کے لیے آپ دوبارہ خدمات پیش کریں تو کیا آپ ریڈی ہوگے کہ بس یہ آپ کا اٹل فیصلہ اب آپ واپس نہیں ہوگی دیکھیں میں کرکٹر ہوں میرا بریڈ ان بٹر یہی ہے تو اگر بورڈ مجھے اس سیلیکشن کے علاوہ کسی چیز کی آفر کرے گا تو میں بلکل حاضر ہوں لیکن اگر سیلیکشن کی کہے گا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ان سے معذرت کی ہے کہ تین سال میرا ہو گیا ہے اس کے علاوہ میری خدمات بلکل حاضر ہیں اور میں آپ کو بلکل جیلی بات بلکل کلیر بتا رہا ہوں کہ جی میں اپنے اس سے اور بورڈ نے جس طرح مجھے فری اینڈ دیا تھا بلکل اس میں میرے کوئی وہ نہیں ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ جی اگر مجھے کسی اور جاب کی اگر بورڈ آفر کرتا ہے اگر مجھے وہ سوٹ کرے گی تو میں ضرور کرنے ہستے تیاروں کیونکہ میں کرکٹر ہوں میرا لب ہے میرا پیشن ہے کرکٹ تو میں اس کے علاوہ کہیں اور میں کوئی قبول نہیں کرتا لیکن اس سیلیکشن سے میں نے آپ اس کو ابھی بتایا ہے یاکب صاحب اینزباوی ایک تو خبر یہ بھی ہے کہ آپ کو افر ہوئی ہے پہلے ہی کوئی ہوئی ہے کسی بہت جاتی ہے کہ آپ نے کسی تو کار تھا میں پاتھ میں سماؤں بتا دیں کہ آپ کوئی افر ہوئی ہے دوسری آپ جنہیں بتا دیں کہ آپ نے بڑھت آپ پر فارمس سے کوئی بات نہیں کی کیسے دیکھتے آپ ٹیم کو جو ٹھیک ٹیم سوہ مہینے پہلے بھی کیسے چلی گئی ایک نوٹائز بھی ہو چکی تھی ہر چیز واپر ہو چکی تھی پر چیمپنز سے میچ بھی کیل چکی پھر بھی لیٹ سٹارٹ لے رہی تھی ایک بات ہے میں ملک کی آپ کو اس لیشن پیشن کب سارے سوال آپ نے ایک ساتھ پوچھ لیے پہلی چیز پہلی چیز تو پہلا جو آپ نے سوال تھا کہ جی مجھے بورڈ نے کسی چیز کی آفر کی میری بورڈ سے اس چیز پہ کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور کسی چیز کی بورڈ نے مجھے آفر نہیں کی تو یہ میں آپ کو بالکل صاف بتا دوں اور دوسری چیز یہ کہ ٹیم کی پرفارمس میری نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں جتنی مجھے کرکٹ آتی ہے ٹیم کی پرفارمس اچھی رہی ہے ایسی نہیں رہی کہ ہم نے بڑے اچھے نوٹ پہ کہ جی چار میچ ہم جیتے اور جو دونوں فائنلس ٹیم میں تھی پاکستان نے ان کو رونڈ میچوں میں دونوں ٹیموں کو ہرایا اور انفورشنیٹلی انلکی رہے میں بلکل یہ نہیں اس چیز کا کوئی کر رہا ہے کہ جی انلکی رہے کہ ہم میں نا رن ریٹ کی ویسے سائن فائنل میں نہیں پہنچ سکے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم بہت اچھی تھی اگر ہماری تھوڑی سی لگ فیور کرتی تو ٹیم ضرور یہ ورلڈ کپ ہماری ٹیم جیس سکتی تھی ایبیلیٹی تھی اور لڑکوں نے بھی بہت محنت کی ساروں نے کی تو انفورشنیٹلی کہ جی شروع کا ایک عددہ میچ اس طرح کا ہو گیا کہ جس پہ ہم ہار گئے اور رن ریٹ کا بہت زیادہ سوال کہ جی رن ریٹ بہتر نہیں کیا اگر آپ نے فائنل بھی یہ دیکھا ہوگئے کہ جی ویلیم سن کا یا انہوں نے کہا کہ جی وکٹے بہت مشکل ہے کیونکہ جی باد میں کور کرنا بہت مشکل ہو گئے تھے اگر آپ باد کے میچز دیکھیں جس طرح جس طرح ٹرنمنٹ گیا ہائی سکور ہونا بند ہو گئے تھے وکٹے مشکل ہو گئی تھی